بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں گمبر زیدی یوٹیوب پہ آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس نائم میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں بیٹھا واہوں انٹی ریب بل آج ڈسکشن ہوئی ہے ایک کمیٹی میں اس کا آپ کو بتاؤں گا کہ اس بل میں کیا کچھ ڈسکس ہوئے اس بل کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا کچھ ہیں اور اب جو ہے حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی خواتین کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو چار مہینے کے اندر سزا دی جائے گی کوئی کیسز جو ہیں وہ سالوں سال نہیں چلنے لگے وہ تمام تفصیلات اس بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ارسے تک یہ بل آ جائے گا کب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کیا کچھ سزائیں دی جائیں گی تمام اس بلوگ میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نور مقدم کیس میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ریپورٹنگ کی اور ہم نے اس میں ایک نکتہ ہائلائٹ کیا تھا کہ جو ملزم ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی چاہے نور مقدم کیس ہو مہام کا کیس ہو یا دیگر ایسے کیسز ہوں جس میں بچیوں خواتین اور لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور وہ کیسز اتنے لمبے چلتے رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک پیٹرن سیٹنی ہو رہا پریسیڈن سیٹنی ہو رہا کہ جس کے تحت لوگ جو ہیں سزائیں پائیں اور باقی لوگ جو ہیں اس سے گھبرائیں وہ جرم کا ارتکاب دوبارہ نہ کریں آج جو سینٹ کی کمیٹی ہے برائے کانونوں انصاف جس کو چیئر کر رہے تھے علی زفر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے سینٹر ہیں ان کے سامنے یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بل ملی کا بخاری صاحبہ جو کہ تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے انہوں نے یہ بل پیش اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سیلینٹ فیچر تھے وہ پریزنٹ کیے اور لاؤ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے فروغ نسیم صاحب تو وہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا فیچرز ہیں اس کے تحت کیا ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو پریزنٹیشن دی گئی اس میں بتایا گیا کہ انٹی ریب بل دو ہزار اکیس جو ہے اس میں سب سے پہلے یہ شامل کیا گیا کہ جو مقدمہ درج ہوگا وہ چار مہینے کے اندر جو ہے اس کا اختتام کرنا ہے کسی بھی صورت میں عدالت نے اسے چار مہینے کے اندر نبٹانا ہے اور وہ جب نبٹائے گی عدالت یہ قانونی طور پر باؤنڈ ہوگی کہ وہ چار مہینے کے اندر کرے دوسری بات وہ ان کیمرہ جو ہے اس کی پروسیڈنگ ہوگی جیسے ہم عدالتی کاروائی ریپورٹ کرتے ہیں ریب کیسز کی وہ ہم نہیں کر سکیں گے وہ اس کی ان کیمرہ ہوگی کیونکہ لڑکی سے جڑا جو اس کا پاسٹ ہے جو اس کا واقعات ہیں وہ تمام نہ آسکیں اور لڑکی کمفورٹیبلی تمام چیزیں بتائے جج صاحب کو اور وہاں پہ جو ٹیم ہوگی ان کو تیسری بات اس میں کیا چیز آئی تیسری بات اس میں یہ آئی کہ لڑکی کے ماضی سے جو جڑے واقعات ہیں سوالات ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا عدالت میں کیونکہ جب عدالت میں ایسے کسز آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے یہ جی لڑکی کا کریکٹر ہی خراب ہے اس کا تو ماضی دیکھیں اس کا ماضی میں اس کے ساتھ تعلقات رہے ہیں یہ لڑکی تو فلان کریکٹر کی ہے تو لہٰذا یہ کر سکتی ہے یہ تمام معاملات اور اس کے جو ریپ نہیں اس نے لڑکے کو فسایا ہوگا تو اب یہ تمام باتوں ہیں تو اس نکتے کو دیکھتے ہوئے جو بل بنایا گیا اس میں یہ رکھا گیا کہ ماضی ڈسکس نہیں ہوگا خاتون کا کسی بھی خاتون کا اور اس کا ماضی میں کسی کے ساتھ ریلیشن رہا ہوگا وہ بھی نہیں ڈسکس ہوگا پھر اس میں ایک اور جو چیز بتائی گئی ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہر کیس میں ترتیب دی جائے گی صرف ایک کیس نہیں ہم دیکھتے ہیں جیسے زینب کا کیس ہو گیا اس میں جی آئی ٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے یا کوئی اور دیگر کیسز ہو گئے جو ہائی پروفائل کیس یا جو کہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتے تھے موٹر وزیاتی کیس ہو گیا اس میں تو بنائی جاتی تھی ایک جی آئی ٹی لیکن جو چھوٹے کیسز ہوتے تھے جو کوئی خاتون ریپورٹ کرتی تھی تھی آنے جا کے اس میں جی آئی ٹی نہیں بنتی تھی اس میں ایک پولیس کا افسر جو ہے وہی تفتیش کرتا تھا تو لہٰذا اب ہر کیس میں جی آئی ٹی پولیس کی جانب سے بنائی جائے گی آئی جی آئی ٹی کے میمران کا تائین کریں گے اور وہ کمیٹی جو ہے اس کیس کی تفتیش کو خود انجام جی آئی ٹی دے گی اور پھر کورٹ میں جا کے پروسیڈنگ ہوگی بڑا زبردست بل ہے اپوزیشن نے اس بل کی حمایت کی ہے جتنے سینیٹرز بیٹھے تھے سب کا یہ کہنا تھا مصطفیٰ نواز کھوکر تھے مستق ملک تھے اس کے ساتھ جو ہے سمینہ تھی آزم سواتی صاحب تھے کامران مرتضی صاحب تھے سب نے یہ کہا کہ زبردست بل بنایا اور ہم اس پر حکومت کے ساتھ ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اور یہ بل آنا چاہیے لیکن اس سے ہم نے تھوڑا سا امپرویو کرنا ہے جو اعتراضات آئے ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو جو شروع میں بتایا تھا ویڈیو کے اعتراض یہ ہے آزم نظیر طارد صاحب کی جانب سے آیا انہوں نے کہا دیکھیں میں جی سیشن کورٹ بھی کرتا ہوں ہائی کورٹ بھی کرتا ہوں سپرین کورٹ بھی کرتا ہوں ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس میں خاتون کی غلطی ہوتی اور وہ کیا غلطی ہوتی انہوں نے بتایا کہ جیسے آپ انہوں نے کہا کہ آر پیو فیصلہ بات کو بلتا دیں انہوں نے ایک گینگ پکڑا ہے جس میں خواتین مل کر ایسا کرتی تھی کہ وہ زیادتی کا مقدمہ درج کر آتی تھی اور اس کے عویس پھر وہ جو کورٹ سیٹلمنٹ تھی وہ کرتی تھی اور لاکھوں کی کسی کی مربع کی زمین پروڑوں کی زمینیں اپنے نام کر آکے چلے جاتے تھے لوگوں کو لوٹتے تھے تو آپ کائنڈلی ایسا بل بنائیں جس میں دونوں سائٹ کو بیلنس رکھا جائے یعنی یہ بھی تفتیش ہو کہ آیا لڑکی تو نہیں کسی غلطی پر یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی لوٹ رہی ہے یا پھر کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہمیں بڑا ہمدردی ہے زیادتی کے وکٹم کے ساتھ لیکن ہم نے بیلنس کر کے چلے جس پر کہا گیا فروغ نصیم صاحب کی جانب سے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا جب یہ بل بنا رہے تھے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کچھ ہوگا تو اچھا کیا آپ نے اس پر رائے دے دی آپ امینڈمنٹ جو اس میں ترمیم ہے وہ ہمیں لکھ کر دے دیں تو ہم اگلے سیشن میں اس کو کلاوس بائی کلاوس پڑھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے جہاں پہ میں ایک اور بات ناظرین آپ کو بتاتا چلوں اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات تھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ اکثر زیادتی کے کیسز میں ہو جاتی تھی جس میں ہم کہتے تھے ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں یا جانے دو ہمیں عدالت میں نہ گسیتو اب جو ہے اس بل کے تحت نہیں ہو سکی تھی ایک خان صاحب کا اور بھی اچھا اقدام جو اس حوالے سے میں ہائلٹ کرنا چاہوں گا سو ملین کا ایک فنڈ بنا دیا گیا اس تمام معاملے کے لیے اور سو ملین کے فنڈ جو ہے وہ اس کے تحت ان لوگوں کے جن کے پاس لائر کرنے کے پیسے نہیں ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا ان کو پیسے دیے جائیں گے اس کا طریقہ کار مختص کیا جائے گا بڑا زبردست بل ہے ناظرین سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے یہ خصوصی عدالتیں کب بنیں گی اور کیا ڈسٹرک کورٹ کو خصوصی عدالت کا درجہ دیا جائے گا تو بالکل ایسے یہ ڈسٹرک کورٹ کو خصوصی عدالت کا درجہ دیا جائے گا ان کنسلٹیشن وچیف جسٹس کہ یہ خصوصی عدالتیں بنانے جا رہے ہیں آپ اس کے آپ کی سپرویجن میں یہ کام کریں گی کیونکہ چیف جسٹس جو ہے تمام جوڈیشری کو معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہی آرڈر سے جو عدالتیں ہیں ان میں مختلف ججز لگائے جاتے ہیں کنسلٹیشن ہوتی ہے اس پروسس کی تو وہ تمام معاملہ چیف جسٹس کو بھی بجبایا جائے گا خود لوگ منسٹر ملاقات کریں گے دوسری ایک اور چیز اس میں جو میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جس میں ایک خاتون تھانے میں آتی ہے اور وہ اپنا کیس ریپورٹ کر رہی ہوتی ہے زیادتی کا اور پولیس والے اسے زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہیں ایک نی متعدد کیس ہے تو اس حوالے سے بھی ہم نے جو ہے اس کو مد نظر رکھے کے بھی بل میں کلاوزز کی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا بڑھا دی جائے گی اس کو مزید سخت سزا دی جائے گی کہ اگر لاؤ انپورسمنٹ والے ادارے ہی یہ کام شروع کرتے ہیں کہ کسی خاتون نے جو ہے اپنا ریپ کا بتانا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں خاتون کتنا ججکتی ہے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے وہ ریپ کو ایڈریس ہی نہیں کرتے ایک تو ہمارا معاشرہ اس کو ایڈریس کرنے بھی نہیں دیتا دوسرا یہ ہے کہ پولیس افسران پھر ایسے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں کہ خاتون جو ہے بڑا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی اس لاؤ میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کسی پولیس والے نے یہ گھناؤنی حرکت کی کہ کسی خاتون اسے ریپ کیس بتا رہی ہے تو اس نے بھی پکڑ کے اس کا ریپ کر دیا تو اس کو سختی سے نبتا جائے گا اور اس کے خلاف سختی سے ایکشن ہوگا تو یہ بل جو تمام چیزیں تھیں اس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے انٹی ریپ بل 2021 اسے کہا جاتا ہے اور پرائم نیسٹر اس کے حوالے سے بڑا کنسرن ہے جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس بل میں شامل ہونے جاری ہیں جو انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم سب کی حکومت کی یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی پی ٹی ای انیشیٹیو لاتی رہے گی چار مہینے کے اندر جب تک اس کو لٹکایا نہیں جائے گا ملک میں زیادتی کے کیسز ختم نہیں ہوں گے زیادتی کے کیسز کے حوالے سے آپ میری ریپورٹنگ دیکھتے رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں یوٹیوب پہ فالو کریں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی آج جیسے میں نے پارلیمنٹ میں کمیٹی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا کل کچھ مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے فریش انفرمیشن آپ کو بیان کریں گے کومنٹ ضرور کریں بیل کا ایکن ضرور دوائیں کمبر زیادی کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے فعلال کے لیے اتنی اللہ حافظ